جوابی سوگر آپ کا شکریہ مہاری خید ملتی ہے کہ آج کابینہ کے سامنے مہرسانی میدانیاں سال دوزار بیس اکیس اور تخمینہ میدانیاں سال دوزار اکیس بائیس پیش ہوا کابینہ نے اس پر خاصی وہاں پر گفتگی بھی ہوئی تجاویز کے والے سے کچھ ہو تجاویز بھی آئیں اس کے اندر کچھ ایسے اگرامات جو موت کو کرنے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نیا ایشو پیدا ہوا وہ تو فنینس بل کا جارہ شخص میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک انٹرٹن ایک آپ کہہ لیں کوئی ایگریمٹ ہے معایدہ کرنے کچھ کہہ لیں کہ فنینس بل کے اندر جو وہ ٹیکسز ایمپوز کرتے ہیں مملكت پاکستان کے اندر وہ اسی طرح سے اداشفین کے اندر بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارے فنینس بل کا ایسا بن جاتے ہیں اب گزارش اس میں یہ ہے کہ اس کی منظوری دیتی ہے اور وہ فنینس بل کا ایسا بن جاتے ہیں اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک ایشو پیدا ہوا وہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے حوالے سے کہ ہمیں اس میں ایک انہالی نظر آئی ہمیں حکومت پاکستان کے جو یا بھی جو انہوں نے پیجٹ پیش کیا ہے کہ فیڈل ٹیکسز جو لگیں گے اس کے اوپر وہ پانچ پرسنٹ ہوں گے دس پرسنٹ ہو سکتے ہیں کال بیس پرسنٹ ہو سکتے ہیں اب آج شمی کو انہوں نے بلکل آئیسولیٹ کر کے ایک پرسنٹ پر انہیں فکس کر دیا اس کو ابھی ان کا 1.4 ہے ہمارا 1 ہے اس کو تو فرق نہیں پڑتا 1.4 اور 1 میں لیکن ہمیں پر فکس کر دیا انہوں نے کیسے آگے نہیں جا سکتے یہ آج اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ ہم پر پابندی لگ جاتی ہے کہ ہم پھر ایک فیصد سے اسے ہمیں وہ اشوار ہماری جو ہے وہ آمدن کے ذرائے جو ہے کہنا میں اسے ہم محروم ہو سکتے ہیں کل کو اس دریائے یا نیلم یا کشنگا یا جیل پر ڈائیورشن کے بغائر وہ ہم نے ان سے ان کو بتایا کہ ڈائیورشن کوئی نہیں مانیں گے لیکن نانا فریور پر آپ کو چھوٹے بڑے اگر کوئی پن بجلی کے منصوبے بنانا چاہتے ہیں انوارمنٹ کو انڈیجر کیے بغائر تو آپ عراض کی حکومت اس کو آپ کو اجازت دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس مہندر پھر یہی محملہ جو آنا یہ سامنے رہے گا اور عراض شفیر کی حکومت جو ہے جس کے اپنے مالی وسائل بڑے محدود ہیں وہ جو آئے یہ اسے محروم ہو جائیں گے اور پھر یہاں کی اختیار ان کے پاس نہیں ہیں ہم قبول تو کرتے ہیں چونکہ ملک کی ایک ہی پالیسی ہے لیکن یہ فیصلہ آج شفیر کی اسمبلی نہیں کر رہا ہے اسے اسمبلی نہیں کر رہا ہے وہاں اپی آرہے نہیں کر رہا ہے یہ فیصلہ یا حضور خاندانہ اپنے جو تجویز بجٹ کی اسے ڈال دیں وہ سمجھیں آٹومیٹک ایمپلیمنٹر کے ایسا نہیں ہے یہ اختیار ہمارا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں عراض شفیر کو حکومت کو اس کو فائدہ کرتا ہے نقصان کی طرح ہے تو میں نے آپ سے پلہ عرص کیا کہ ہم پر ایک فیصل فکس کر دیا گیا یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے اب ہم نے یہ آج میں میں استضاعت کرنا چاہتا ہوں اس ایمان سے کہ جب تک یہ پاکستان کی حکومت اس والے سے اپنے بجٹ کے اس کو مضور نہیں کرتی اور اس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں تب تک جو ہے نا ہم جو ہے اس فنانشل بل پر جو آنا فنانشل بل کے اوپر جو ہے نا اس جوی والا جی جو آ رہا ہوں اس کے اس کو جو ہم وہ اس کو ہمارے لئے قبول کرنا ممكن نہیں ہے اسی کے ساتھ مثلا یہ اس پر انہیں لکھا کہ یہ اس کے اوپر موبائل فون کے اوپر انہیں تاجی کے یہ ہوگا انہیں پھر اس کے پر نیٹ کے اوپر کہا کہ جی یہ جو ہے یہ ایک جی بی کے بعد اس نے پیسے لگی اس نے پیسے لگے گی بات یہ ہے ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے یعنی جو ہمارا وہ جو نیلام ہونا تھا اس کا جو اس کو جو یہ سسنم ہے فورجی کا وہ پھر انہیں اگرے سال کے موخت کر دیا یعنی اگر وہ اس میں اضافہ کرتے تھے تو یہ فائدہ ایک ارسا کے کنزیمر کے ایک اوپر پڑتا تھا تو فائدہ گورنٹ کو بھی تھا کہ اس کے ریولی بڑھ جاتے لیکن اس حصلہ نہیں کر پا رہے تمہیں چاہتے ہیں اگر اسمبلی کے اوپر جانے ہیں اس کے اوپر لوگوں پر آج چونکہ لوگوں پر تھوستو کل وہ نہ کریں تو یہ نام مناسب بات ہے یہ بات ممکن نہیں ہے مارے لئے اس کو ہم اس طرح آپ نہیں کر سکتے دوسری آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ملی مشکل کے ساتھ بڑی جدوجود کے ساتھ یہ اختیار جو انیس سو چورتے کے جو ایکٹ تھا جس کا بہم کانسٹیوشن کہتے ہیں اس کو ہم نے ان اختیارات کو واپس لیا اور یہ بات آپ کے علم میں ذاتی طور پر علم میں کہ دو ہزار تیرہ تھا جب منشود بن رہا تھا پاکستان مسلمی گنون تھا لاہور میں مہر اختیار گلانی آج وہ موجود نہیں ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک بارہ تصحیقہ لینا چاہتا ہوں کہ کل کسی نے غلط اطلاع فرام کی کہ خالد صاحب کی اعلیہ ان کا کوئی اپن ہاتھ سر جاری تھی کہ انہیں ان کے انتقال کی خبر جو آئی ہم پر پہنچائی تو اس میں ہم نے جو ان کے فاتح خانی کی تو وہ ابھی اللہ کے خلق قرب سے بقیادہ حیات ہیں اور وہ صحتیاب ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کو طلب سکھے ان کی صحت پر اضافہ کرے تو یہ جو غلط صحیح ہوا یہ ولی اس کو دو اچم بے میں اطلاع ہی اور ہم نے جو اس کے پر فتح خانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تو ہم اس کو مجھد بھی چاہتا ہوں مجھد بھی چاہتا ہوں آپ سے کہ وہی مشکل سے ہم نے لیے اور جو دوہزار تیرہ میں تھا اس کو ہم نے دوہزار سولہ کو جو مارا منشور ہے آج صبح میں دیکھ رہا تھا اس میں نے انکارپوریٹ کیا اس کو نہیں جہاں میں کھڑا ہوں وہ آپ کے سامنے میں اپنی ادرداشت بیان کر رہا ہوں سپیکر کے سامنے اس حوام کے سامنے گیلریز میں لوگ بات کر سن رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاکری نہیں ہے یہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب صحابق وزیراعظم شاہد خالدانباز صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو میں نے اس سے یہ بات کی میں نے کہا ہمارے جو بزرگ تھے جو انہیں اس ملک کی ازادی میں اس ملک کو آگے چرانے میں بڑا کام کیا لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے ایک میں نے کہا جی کہ مجھے ان سے ایک دلہ ضرور ہے کہ جب اس میز پر آ کر بیٹھے وہ دے دیا لے کر کچھ نہیں آئے ہمیں ویڑا خان مرسد مہربانی کی نینٹین سبنٹی کے ایک دیا اس نے ہمیں صدارتی الیکشن ون مین وون ووٹ یہ اسمبلی قائم ہوئی اسمبلی کے لیے بڑی جھڑے پہنچ چکی ازاد کشمیر کے اندر پانچ سال پچاس کی دائی میں یہ ایسے نہیں ملی جس میں آج میں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانی ہے تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے آئینی اور مالی اختیارات لیے یہ کوئی عام یہ یہ ہم انسانگ یورو بیٹھے ہوئے ہیں آج میڈیا والوں کو نظر نہیں آرہا ہم پرانی باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ جی فلان نے یہ کیا تھا فلان نے یہ کیا تھا میرے پاس ایک لیٹر موجود ہے جس میں جو چیز سلٹری کو جو یو خان صاحب کے زمانے میں جو اس کو ڈگریٹ کیا گیا سو دیکھو سلٹری جنرل ہوا کرتا ہے سکر آپ کو یاد ہو اس کو سینٹری کیا گیا آئی جی کا عوضہ جو ڈریکٹر پولیس کر دیا گیا بلاک بنا دیا گیا اس لحال وہ غالباً اکبال بسعود صاحب ان کا نام تھا وہ سینٹری تھی انہیں خط لکھا امانولا خان نیازی کو جو چیف اڈوائزر تھے جائنٹ سلٹری تھے حکومت پانستان کی یہ شوالہ کنٹی میں پڑھتے آج اس کا نام نشان مٹ گیا لیکن وہیں پر ہمارا حصارت کچھ ہوتا تھا انہیں لکھا کہ یہ نہیں لکھا مسٹر کینچ خرشید پریزیڈ افزاجمون کشمیر کو تین افسر سے ان کے معاملات ہیں اس نے لکھا کہ مسٹر خرشید ملیدی میں ہے کہ وہ مداخلت کرتا ہے سلکاری قاموں میں بہت پریزننشل فارم آف گورنمنٹ تھا تو وہی تھا نا صدر پرچیف ایکسکٹر وہی ہوا نا اس نے اس کو لکھا اس سے بھی جواب دینا گوارا جی کیا اس کے سیکشن افسر نے جواب ہے جا آگست ایسے نہیں کہ آپ اتنا رکھیں مسٹر خرشید کو ہم کوئی مداخلت نہیں کر لیں ہمارے سیکریٹریز گوارد امور کشمیر کے سیکشن افسر لکھتے تھے یور ویڈین سرونٹ بہت سارے کاغذ میرے پاس وجود ہیں یہ لکھتے تھے یور ویڈین سرونٹ وہ وقت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں مزفر آباد تھا بغجہ والد صاحب کے میتوں کے سیاسوں پر نہیں تھا کیونکہ سیاسی گرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ جماعت کے صدر بھی تھے ایمامراد کو ان کے لب بھی تھا میں یاد ہے کہ محترم دونوں آئی فوت ہو گئے ہیں نہ میرا باپ موجود ہے نہ صدار بلکن خان صاحب موجود ہے شلالہ کوٹھی میں ملاغرات ہوئے ایک چونسٹکی باپسی کے ایک ایک سکسی فور لگا پہلے حرودہ بندہ تھا پھر سکسی کا ایکٹا ہے پھر سکسی فور آیا پھر سکسی ایٹ آیا پھر ایک تھوڑے عرصے کے سکسی ڈائن آیا امیلیمنٹ نہیں ہو پایا لیکن یہ آیا کہ اپنا اس کے بعد ایک سیونٹی آیا وہ ادھر جا کر اسے مذاکرات کر رہے تھے کہ یہ ہمیں اس پر جوہ شدید جو اس پر اعتراضات ہے یہ واپس دیا جائے مسئل کارفنس ایک جماعت تھی وہ اپوزیشن میں تھی ایک جماعت بنی تھی لبریشن نہیں ہو کرتا کوئی جماعت ہی نہیں تھی میں کار میں نیچے بیٹھا رہا اپنے والد کی کار میں اور یہ بزرگ جواد دار یہ مذاکرات کر رہے واپسی پر رہے دونوں بڑے برم تھے یہ کہ ہم کیا کہتے ہیں اور یہ کیا بات کرتے ہیں یہ بھی میں نے جناب بات کرتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا کہ سکسی ایٹ کے ایکٹ میں میں اپنے والد پڑتا تھا میں سکول سے آیا ملہرہ ہو رہا تھا یہاں پر سر کے جلسہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے اختیار لے لیا گیا یہ بری بات ہے ہمیں کمول نہیں ہے یہ اور جو صدر منتخب ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا بڑا بھائی ہے کیا ہوا اگر اس سے چاہتے اختیار ہم سے واپس لے لیے تکی نیا اختیار کریٹ کرنا آسان ہوتا ہے دیا ہوا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں پتا میرے کوئی ساتھیوں کو پتا ہے تو یہ میں آپ سے اختیار کرنا چاہتا ہوں یہ جو آئینی اور مالیاتی اختیار ہے مجھے پتا ہے اس بات کا ہمیں علم ہے اس بات کا کہ اعلاد کشمیر کے حدر ہے کہ نیا ایک کانسٹیوشنل ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ تو تھرڈ کے لیے وہ تھرٹی تھری ہے یہ تھرٹی فائیو ہے اس کے لیے ہمیں علم ہے اس بات کا ہمیں یہ میں علم ہے کہ پرائیسہ آس میں پرائیسہ آفس میں کس طرح بیٹھ کر بھی پرائیسہ پاکستان اجلاس کی صدارت کرتے ہیں گورنر صاحبان اس کے اندر بیٹھتے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے اس وے وہ تو فنڈریشن کا نمائندہ ہے وہ سندھ میں کرے پنجاب میں کرے کیپی میں کرے یہاں تو تو گورنر نہیں ہے یہاں تو منتقب صدر ہے اعلاد کشمیر کے اندر یہ اجلاس کرتے پھرتے آجے خبر ہے کہ جی پانچ پر روپے دیا جائے گا تین پر دے گا کوئی ذرا میں ٹانگیں نہ توڑ دیں اس کی ہم کون اپنیمنٹ کرے گا اس کو یہ اعلاد کشمیر کے در مجھے خود کہا گیا والنہ میں آپ سے کہتا ہوں ملیر صاحب آئے میرے پاس میں نے کہا یہ میرے پاس پانچ پر روپے آ ہم خرط کرنا چاہتے ہیں میں اور میرے فنیسل سرزارت بیٹھے تھے ہم نے کہا جی آپ بتایاں طریقہ کار کون سا ہے جس کے طرح ہم خرط کر سکیں گے پھر ایک ریسنٹلی ایک لیٹر آیا مدارت اموری کشمیر کی طرف سے کہ پی ایس ٹی پی کے منصوبے ہیں ان کو نہ مارا سٹری اور نہ کوئی چیفی جرد دیکھ نہیں سکتا ہوں کو نیچے لکھا ہوا اس میں جو میں نے پڑھ کر سنایا اس نے جو اپنا یہ نیکس اکرامی کونسل کی جو میٹنگ تھی لکھا تھا کہ ہم اس کے خلال سٹرکٹ جو ہے وہ ڈسپلری ایکشن لیں گے کہیں اس کے خلال یہ کیسے ہو سکتا ہی بہرحال وہ چکے میں بہت درست کہہ رہا تھا اس کے اوپر جوہا وہ وہاں پر اتفاق ہوا وہ علمان اس کو تبدیل کرنے والے تو میں آپ سے حرص کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں بڑی محنت کی ہے اس کے حوالے سے یہاں ایک امام پیدا کیا جا رہا ہے عزاشویر کے اندر کوئی جوہاں وہ نہیں ہے اپنا نگران حکومت کوئی اور ادارہ جس ادارے کو جس ادارے کی ذمہ داری ہے جو اس نے فیر ان فری الیکشن کروانے ہیں اسی اسمبلی نے اس کے اختیارات کا تیین کیا ہوا ہے یہ چاند پیچھے اجلاس میں یہ اختیار ان کو ہم نے دیا ہم نے ان کو باقتیار بنایا ہے کوئی اشتر سے کمیشن ہم نے بنایا ہے اس کو مالی طور پر جو ان کو ضروریات ہے وہ ہم نے دیئے ہیں اس اسمبلی نے شکوار بیس کر کے اس کو جاں باقتیار بنایا ہے ہمارے اوپر کوئی ادارہ نہیں بن سکتا حکومت کے اوپر یہ میں بلکل صاحب واضح بتا دیلا چاہتا ہوں وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ حکومت کے اختیارات کو سلب نہیں کر سکتا اب ایک چٹھی نہیں کی گئی دیل قسم کی یہ جس جس سے کہاں پر میں ہیں یہ ملوفباد شہر کا حلقہ ہے یہ ابھی الیکشن ہو رہا ہے مجھے آتے راستے میں میں دفتر آتا ہوں مجھے لوگ ملتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے جاتے ہیں کیا میں پریویٹ گاڑی میں ہوں گا دفتر اپنے میں کھلانی ہوں گا راستے میں یعنی ہی سی چٹھییں لکھ بارتے ہیں یہ لوگ پھر یہ ہے کہ جو بیجر میں جو اپروف ہوئی ہیں چیزیں یہ جو جا رہا ہے جو پیچھے کچھ مہینے کچھ مہینے قبل جو ہے وہ ڈی 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 P کہ جی اس پر اخراجات نہیں ہو سکتے جو پیسے لیپس ہوگا آپ کی پھر میں ترخان سے وصول کروں گا کدھر سے کروں گا میں پہلے جو ہوتا کہ جی ترخ فارول پڑھ گیا ہے آپ نے چیزیں مقبل کر دیئے ہیں میں سب کو جتنے ازاقشن قومت کے مطاعت ادارے وہ سویل برکورسی ہے وہ ادارہ اس کو مطاعتا چاہتا ہوں کہ یہ کام ازاقشن میں نہیں چلے گا تو میں ہم اس کو چلنے دیتے ہیں ایسا نہ کرے کہ بجے پھر ہمیں کچھ ایسی بات کا بھی پڑھ دیا جس کا سوائے دشمن کے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا ہم کسی کے ساتھ قلینا نہیں چاہتے ہیں کوئی اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے میں بلکل صاحبہ سے بتا ہوں کمزور آدمی کبھی جگڑا نہیں کرتا کسی کے ساتھ یہ بنیادی بات تو یہ میں بات بلکل بنیادی علم سے پاتھ بھی ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اس سے ادر اندر بیٹھے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے ہر قسم کی حکومت اعداد کشمیر اس کو فیئر اینڈ فری بنانے کی کوشش کرے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ادر منورنگ کریں اور اگر جنابے والا یہ لوگوں کو کہیں کہ وہ لوگوں کہتے ہیں ان کے میدوار کہ نہیں جی نہ آپ نے اپنے بنا کر دینے ہمیں پیلی چلے گا یہ کام کوئی اس کو ہماری کمزوری پر جو ہے وہ نہ کرے اور میں ازازشنی کی تمام پلٹکل پارٹی اس کو دعوت دیتا ہوں اور کہ وہ ازازشنی کے زد وقار پر اس کو ٹھلی سنا لگنے دیں میرے بھائی اس کی جماعت آتی ہے فاضر رکوین کوٹلی خاص کی ہے نیال گا ان کی جماعت آتی ہے کوئی اور جماعت آتی ہے یہ ہمارے ساری اپنے لیکن جن کو یہ بساکیو پر چڑھ کر کوئی نہیں آسکتا کسی کی ہم پر بھی لوگ اگرام لگا سکتے ہیں میں قسم اٹھا کر گئے تو آپ کو میں نے راولہ کوڑ کا کہ وزیراعظم پاکستان کوئی بداخلتی کرے گا اگر آپ کو کوئی اے 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 او کہ وہ ہماری مدد کرے گا میں ان کو کہتے ہیں اور کہیں بھی وہ پھر بھی نہیں کریں گے پر وہ اس دوران انتہائی ان کو ایک پیچید آپریشن ہو گئے کیسے وہ برطانیہ میں مقیم تھے انہیں کوئی اجلاس اپنے دفتر میں نہیں کھے کوئی پکچر ان کی نہیں آئی کوئی انہیں اپنے گھر جو ہے وہ جا کر ڈرائیمنٹ میں جو ہے اجلاس طالب نہیں کیا کوئی پرنس آہوس کے اندر اجلاس نہیں آیا پھر فرق کہہ رہا ہے جاتا آپ نے حرون میں جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تک شرم کرے ہیں کوئی تو اس کا مطلب اس کا جو ہے یہ کیا کہہ دیں اس کا کوئی اس کا بھید رکھیں اس حکومت کا اس حسن کا کیا مزاق آپ نے بنایا ہوگا ہے ہم کہتے ہیں نہیں میں ہر صورت میں یہ ہے یہ مجھے یہ حکومت چاہیے کیوں ہر صورت میں چاہیے ہمارے کے کوئی کہنا میں کوئی بفت ہوا لوں ہم بلتے لوگ ہیں حضرت کسیل کے لوگ نہیں میں ہر صورت میں یہ چاہتا ہوں یہ باتیں نہ کریں گے ہمیں یہ تماشا دیکھا ہوا ہے بہت پہلے اسے بھی بہت ہوگت رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے حقہ خضرادیت کے حمایت کریں گے کشورین کو حق دلائیں گے اور اس لئے بعد یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ پانچ سال کے محدود جو حق نہیں دینا چاہتے میں نے بھی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے جو جس بات کا جو مجھے خدش ہے تو زیر خارجہ نے کہا پاکستان کے کہ میرے پاس مسئلہ کشورین کا حال موجود ہے وہ بار سے تشریف رائے کیال دلشاد انہوں نے اوائیسی میں کہا وہ میں سے پوچھایا آپ نے کہا اللہ آپ نے تجویز کیا کہ یہ حال تجویز کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو صاف ان کو واضح بتا رہے گا ذات کشورین کبھی صبح نہیں بڑھے گا ہماری گردنیں کٹ جائیں گے میں اس کو صبح نہیں بڑھنے دیں گا یہ صبح تا بنے گا جب رہا سے جمہور کشورین کے لوگ ہیں انشاءاللہ 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 اس صاحب رائے سے اپنی منزل جو ہے جو ہماری منزل جو قائد عظم نے قائم کی تھی فٹی فور میں پاکستان کے ساتھ ہم قائم کریں گے انشاءاللہ یہ یہ میرا ہماری نسل کا جن لوگوں سے ہم نے تربیت حاصل کی ہے یہ اس کے مشرق کی تقبیل کریں گے جن کی ہم اولادیں ہیں جن کی ہم اولادیں ہیں کہ ہم اپنا رشتہ انشاءاللہ پاکستان ساتھ کریں گے لیکن اس طرح سے اس جن لوگوں کو جو قربانی وہاں دی جا رہے ہیں اس کو میرے پاس حل موجود ہے یہ حل کسی کے پاس موجود ہے یہ حل ریسل جمہور کشورین کے بلوگوں کے پاس ہے یون ریولوشن کے تحت ہے ہم نے ووٹ ڈالنا اصل فریقہ میں انڈیا اور پاکستان وہاں پر فسلٹیٹر ہیں یون کے اطاق وہ فسلٹیٹر ہیں اس کے دونوں یہاں پر موجود ہیں اب صورتہ بدل چکی ہندوستان وہاں پر قابض ہے پاکستان قابض نہیں ہے پاکستان کی افعاد ہماری ترخواست پر آئی ہیں گورمنٹ اٹھ لے جائے کے جو حاضر ملے صلواری برحیم خان کے قیادم بنی ہیں اس کی ترخواست پر آئی ہیں یہ فرق ہے کہ مراجہ حریسنگ نے جو ان کے ساتھ جو طلب کیا جو چیف ہم نے سویٹر تھے شیخ عبداللہ اس میں صلواری برحیم خان میں برازمین آسمان کا فرق اس حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے جو وہاں تھی جو یہاں پر ہے یہ ہماری ترخواست پر آئی ہے جو الیبریٹڈ ایریا تھا اس پر محفوظ بنانے کے لئے جو لوگوں نے آزادی حاصل کی ان کی جان و مال ازدت آبرکہ محفوظ بنانے کے لئے وہ یہاں پر آئے یہ یہاں پر کوئی اکپیشن فورچ نہیں ہے پاکستان کی فورچ یہ ہماری مردی سے اور کچھ لوگوں کو میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں جب آپ لکھ پی رہتے ہیں کھلانہ کبزہ چھوڑ دو بہت اکویٹ پاکستان میں دنڈیا یہ زیادتی مت کریں آپ بائیس کروڑ لوگ ہمارے پیٹھ کے پیچھے کسی بندہ کام کیا ہوگا کسی نے زیادہ کیا ہوگا لیکن حکومتوں نے کیا لیکن یہ تو موجودہ سلسلہ ہے پھر وہ پانچ دس کے بعد ہوا اس کو مجھے شدید خدشات ہے مجھے کہا سب کشمین کو خدشات ہے میرا مستقبل غیر محفوظ میں اپنے آپ کو میرے آگے میری بچے بری اولادیں ہیں حرام جی کے کوش ہو تو اس کو اولادوں کا مستقبل محفوظ ہو کون آگے آپ کو اگر محفوظ مستقبل کے سپورت کرنا چاہتا ہے تو میں ان سارے ازاد کشمیر کے جو بھی سیاسی برکر جو کشمیر کی ازادی پر یہ جو خطہ ازاد ہے اس کی پکاہ کے لئے مجھے کہا کہ آپ ازاد کشمیر کا لفظ ختم کر دیں ازاد کا لفظ ختم کر دیں کیوں ختم کر دوں میں بھئی اس جیسے جیمہ کشمیر کا ازاد حصہ ہے نا ایک زمانے میں بات چلی تھی جو ایک سامٹی فور تھا جس کو سٹیٹ کا لفظ ختم کر دیں خرشی صاحب نے واقع اٹ کیا گالبک پیر رضا صاحب تھے یہ کون ساتھوں نے کہا جی ان کو لے کر آئے بعد سزاری برحیم صاحب بھی چلے گئے خرشی صاحب نے بنوالی یہ سٹیٹ کا لفظ کیسے ختم کرے ہم آپ کہتے ہیں جی ازاد کا لفظ ختم کریں کیوں ختم کرے اس کے پیچھے کیا ہے یہ جو ان کے بچھوٹ ہیں کہ ہم ایک مجھے کہتے ہیں نہیں جی ہم دو دو پیچھے رہ گئے دلیاں بدل گئی ادھر دیکھیں جی ادھر دیکھیں کیا دیکھیں ادھر ادھر جس میں ماں بہرک میں بیٹی کی اسفت روٹی ہے میں اس کے آنکھیں بد کروں اسے تو کون ہے وہ ہماری ماں بہرے بیٹی ہیں ہماری اس طرح جو پہمال ہوئی ہیں ہمارے بچوں کے گلے کٹے ہیں ہم ان کو بھول جائیں گے یہاں بیٹھے ہیں لوگ باجنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علمائے دے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر جو قطریاں ہوا تھا جمعوں کے اندر سوا دو لاکھ سے ڈھائی لاکھیں قریب چھلے تین لاکھ نے پاکستان میں پناہ لی ہے بھول جائیں جی اس کو کیوں بھول جائیں آپ کو تو گھر بیٹھے بٹھائے پاکستان مل گیا اللہ اس کو اللہ اس کو اس کو بطلبہ ہوا ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد علی جنہا جس کا میں نے قادی عظم کہا یہ کونسی کا بطلبہ جد و جد آپ نے کونسی جنگ لڑی آپ نے ادھر ہے پاکستان بنانے کے لئے جنگ لڑی وہ بچارے ادھر اندرستان میں رہ گئے ہیں پاکستان بناتے وقت ہاں جی چھوڑ جائیں بھول جائیں جی نیا نیا شروعات کرتے ہیں آپ کریں جی کسے آپ کو کا روکا ہے آپ جو مرضی کریں ہم نے کہا باپ کو روکا ہے لیکن ہمارا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح یہ فیصلہ ہم کریں گے یہ فیصلہ ہم نے کر رہا ہے اور انشاءاللہ والزیز میرا ایمان ہے کہ ریاست جمہو کشمی نے چوراسی ضرم مربع میل پر آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے گئے وہ جمہو ہو وہ وادی ہو وہ اپنا وہ لداخ ہو وہ گل کے بلتستان ہو یا علاق شرکہ خطہ یا معجرین پندرہ لاکھ مقیم پاکستان یا پندرہ لاکھ کے قریب جو ہمارے لوگ جو آباد ہیں بیرون ملک یہ سارے انشاءاللہ تعالی اس راست کے اس کے جوہاں وہ بونا فائیڈی سٹیزن ہیں اس کے اے جے کے کے اس راست کے اس راست جمہو کشمیر کے یہ نہیں ہوگا یہ کام یہ بالکل نہیں ہوگا اسے اعتراض کریں میں پھر کہتوں آپ سے میں بار میں آپ کے آگے آج وڑھ کر کیا تو نہ کریں یہ کام کو اس طرح کر اگر آپ نے کیا تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو پھر جوہاں وہ اپنا موچھ پانا آپ کے لئے مشکل ہوگا آپ ہم بچویچرے پر کالکھ ملیں گے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جوہاں لکشے لڑو لڑو بھائی کس نے آپ کو روگا ہے آپ کہتے ہیں یہ گلگت کا ڈرامہ یہ دکھ رہی ہے وہ تو آئی نہیں وہ نظام ہی کوئی نہیں ہے پرننشل آرڈر ہے اس کو طرح بچارے اسمبلی سے بھی وہ نہیں کروانے دیتے تھے اس کو اسٹیپ لگانے دیتے تھے اب ان کو ایک دے دیا جی آپ کو صبح بنائیں گے پتہ کیا کریں کیسے بنائیں گے میری سمبلی سے بھی بلتر ہے تو ان وجود کی بنائد پر میں تجویز پیش کرتا ہوں اس امان کے سامنے کہ اس اجلاس کو موخر کیا جائے جب تک جب تک تیس تاریخ تک ہمارے پاس دیں ہم نے تیس کو بھی اگر آپ کو یاد ہوتی ساری تک بھی کرتا رہے ہم اس کو کہ وہ جب تک افاصل نہیں ہو جاتا فرنس بل کا ہم یہ چیز جو ہے اپنے اوپر جو ہے برسیوں پر کوئی لاغو نہیں کر سکتے تک تک جو ہے اس کو جو ہے موخرگ اس کو بارمین مذہب ملتوی کیا جائے آپ اس بارے میں جو ایوان کی جو ایوان دنزبات اکار ہیں اس کے طرح آپ وزیرے قانون سے ادرافت کر لیں